آج سے چار سال پہلے ہمارے کانوں کو یہ نعرہ سننے کو ملتا تھا مک گیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز تو آج کل تو بندہ نمبر دو نیازی گو نیازی گو نیازی مخالفین پر فکرِ کسنا اور نعرے بازی ہمیشہ سے ہماری سیاست کا مزاج رہا ہے تو جناب میں آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک مختلف ادوار میں زبانی کلامی سیاسی دھینگا مشتی کا احوال سنانے جا رہی ہو الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو برزا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے پاکستان میں سیاستدانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ نوک چھوک چلتی رہتی ہے آپ نے قائد عظم کی کھوٹے سکھوں والی بات بھی سنی ہوگی ہم سب جانتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ سے نارے بازی کلچر رہا ہے اگر انیس سو پینسٹھ میں ہونے والے صدارتی انتخابات پر نظر دوڑائی جائے تو آپ جان سکیں گے کہ کیسے انتخابی مہم میں مخالفین کی دھجیاں اڑائی جاتی تھیں اس صدارتی الیکشن میں جنرل محمد ایوب خان کا انتخابی نشان پھول تھا جبکہ ان کی حریف محترمہ فاطمہ جنہ حلال ٹین کے سمبل سے انتخاب لڑ رہی تھی تب فاطمہ جنہ کے سپورٹرز یہ نارہ لگایا کرتے تھے کہ ایک شما جلی جل جانے کو ایک پھول کھلا مرجھانے کو تو کہیں پھول یا شولے کا نارہ لگایا جاتا تھا ایوب خان کی حمایتی ملت کا محبوب ایوب ایوب اور صدر ہو کون ایوب ایوب کے فلک شگاف نارے لگایا کرتے تھے گجرہ والا سے تعلق رکھنے والے سیاستدان دستغیر خان نے فاطمہ جنہ کے لال ٹین کے الیکشن سمبل کے ساتھ کیا کچھ کیا شاید اسے بتانے کی ضرورت نہیں لیکن پھر چند سال بعد عوام صدر ایوب کے بھی خلاف ہو گئی شہراؤں پر ملک گیر مظاہرے ہونے لگے اور ایوب کتہ ہائے ہائے کے نارے لگائے جاتے رہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کے جلوس میں صدر ایوب خان کے گھر کا ایک بچہ بھی شامل ہو گیا اور دیکھا دیکھی اس نے بھی ایوب کتہ ہائے ہائے کے نارے لگانے شروع کر دیے جسے دیکھ کر فیل مارشل ایوب خان نے اقتدار چھوڑ دیا انیس سو ستر کے جنرل الیکشن میں مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو ٹکر دینے کے لیے جماعت اسلامی بڑی متحرک تھی ترازو کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑنے والی جماعت اسلامی کو مولانا سید ابول آلہ مودودی لیڈ کر رہے تھے اس وقت پیپلز پارٹی کے جیالے جھک گئی گردن کٹ گیا بازو ہائے ترازو ہائے ترازو کا نارہ لگایا کرتے تھے تو پھر رد عمل میں جماعت اسلامی کے جو شیلے کارکنان کہا کرتے تھے کہ لاؤ ترازو تول کے دیکھو ساڑھا پلہ بھاری ہے تو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیبو رحمان کی عوامی لیگ جی بنگلا جی بنگلا کے ناروں سے اپنی کیمپین کر رہی تھی سکوتے ڈھاکا کے بعد بھٹو صاحب نے پاکستان میں اقتدار سنبھالا 1977 کے جنرل الیکشن سے پہلے بھٹو مخالف نو سیاسی جماعتوں کا اتحاد سامنے آیا جس سے پی این اے یا پاکستان قومی اتحاد کہا جاتا ہے پی این اے کا انتخابی نشان حل تھا جبکہ پیپلز پارٹی تلوار کے نشان سے میدان میں اتری ہوئی تھی تب قومی اتحاد والوں کا یہ نارہ بہت مقبول ہوا کہ گنجے کے سر پر حل چلے گا گنجہ سر کے بل چلے گا یاد رہے کہ یہاں گنجے سے مراد ظلفکار علی بھٹو تھے اس کے علاوہ حل نے مچا دی حل چل حل نے مچا دی حل چل کا نارہ بھی سنائی دیتا تھا تحریک استقلال کے اسکر خان اپنے جلسوں میں اعلان کیا کرتے کہ میں بھٹو کو کوحالہ کے پل پر پھانسی دوں گا پی این اے کا یہ نارہ حل ہمارا دوست تلوار ہماری دشمن بھی عوام میں خاصہ مقبول ہوا تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور مولانا وسکی کہلائے جانے والے مولانا کوسر نیازی اپنے جلسوں میں پی این اے کی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں نو فسادی تھے اور قرآن میں بھی ان نو فسادیوں کا ذکر ملتا ہے یاد رہے کہ مولانا نیازی کا اشارہ پی این اے کے نو لیڈران کی درف تھا جن میں مولانا مودودی اسغر خان چودری ظہور الہی مولانا شاہ احمد نورانی وفتی محمود اور خان عبدالولی خان سمیت بڑے نام شامل تھے پٹو صاحب اپنے تخابی جلسے جلوسوں اور ریلیوں میں کہا کرتے تھے ہاں میں شراب پیتا ہوں لیکن عوام کا خون تو نہیں پیتا اور کبھی وہ کہا کرتے شراب بھی پی لیتا ہوں تو کیا ہوا تم بھی تو حلوہ کھاتے ہو انیس سو ستتر کے جنرل الیکشن کے بعد پی این اے نے انتخابی نتائج کو تصمیم کرنے سے انکار کر دیا اور پورے ملک میں احتجاجی تحریکے زور پکڑنے لگیں تب آرمی چیف جنرل محمد زیال حق نے آپریشن فیر پلے کے ذریعے بھٹو گورنمنٹ کا بوریا بستر گول کر دیا اور خود بلک کے حاکم آلہ بن بیٹھے زیا مارشاللہ کے بعد اس نعرے کی بازگشت سنائی گئی نہ حل آیا نہ آئی تلوار آگئی موچھوں والی سرکار بھٹو صاحب کا جنرل زیال حق کے لیے دوہرایا جانے والا یہ جملہ بھی تاریخ کے عراق میں ترج ہے اگر میں باہر آگیا تو تمہاری موچھوں سے اپنے بوٹوں کے تسمیں بناوں گا جنرل زیا اپنی آنکھوں میں سرمہ لگاتے تھے ایک روز لاہور کی سڑکوں اور دیواروں پر چند نامعلوم افراد میں سرمہ والی سرکار کی چوکنگ کر ڈالی نوے کی دہائی کی بات کی جائے تو فرزند پنجاب میاں محمد نواز شریف نے جاک پنجابی جاک تیری بگنو لگ گیا دا کا نعرہ متعارف کروایا جماعت اسلامی والوں کا یہ نعرہ مقبول ہوا ظالموں قاضی آ رہا ہے تو پیپلز پارڈی کی طرف سے الیکشن کیمپین میں چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر نہ جھکنے والی نہ بکنے والی بے نظیر اور جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا کے نعرے با آوازیں بلند لگائی جاتے تھے اگست انیس سو نوے میں صدر غلام اسحاق خان نے بی بی کی حکومت ختم کر دی تو یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور کا نعرہ لگتا رہا جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو غلام اسحاق خان کے خلاف گو بابا گو کے نعرے لگبایا کر دی انیس سو ستانوے کا جنرل الیکشن جیت کر میاں محمد نواز شریف دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے قوم کو کرز اتارو ملک سواروں کا نعرہ دیا ایسا کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنی جمع پونجی سکیم میں جمع کروا دی کہ کسی طرح سے ہمارے ملک سے بیرونی کرزہ اتر جائے کسی نے اپنے حج کے پیسے میاں صاحب کے حوالے کر دیے تو خواتین نے اپنی بالیاں اور گہنے زیورات تک نچھاور کر دیے کرز اتارو ملک سواروں کا کیا بنا یہ کوئی نہیں جانتا دوہزار آٹھ کے عام انتخابات میں نون لیگ دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا کے نعرے سے سامنے آئی تو دوسری طرف ایک زرداری سب پہ بھاری اور پاکستان خپے کی بات ہوتی رہی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں توانائی کا بہران ہوا تو نون لیگ والے سڑکوں پر آ گئے زرداری غداری علی بابا چالیس چور اور رج کے لٹو جیے بھٹو سے لے کر زرداری کتا ہائے ہائے کے نعرے بھی لگتے رہے دوہزار تیرہ میں عمران خان کی شاندار انٹری ہوئی تو انہوں نے اپنی تحریک کو سنامی کا نام دے دیا تبدیلی کا نشان عمران خان صاف چلی شفاف چلی تحریکیں انصاف چلی اور تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے کہ نعرے سن سن کر آپ کے کان پک چکے ہوں گے پنامہ لیگز کے بعد میاں صاحب کے ستارے گردش میں آئے اور ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا تب پی ٹی آئی کے جنونی گلی گلی میں شور ہے سارا ٹبر چور ہے اور مک گیا تیرہ شو نواز گو نواز گو نواز کے پلک شگاف نعرے لگایا کرتے پھر میاں صاحب عوام سے مجھے کیوں نکالا کا سوال پوچھتے نظر آئے دوہزار اٹھارہ کے بعد سیاست بدلی اور کل کے بدتری مخالف ایک میز پر آبیٹھے آج کل اپوزیشن والے کپتان کو ٹف ٹائم دینے میں مصروف ہیں پہلے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا گیا اور اب ایک ٹکے کے سو نعازی گو نعازی گو نعازی اور تو بندہ نمبر دو نعازی گو نعازی گو نعازی کے نعرے بھی سنائی دے رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ قیام پاکستان سے لے کر آج تک آئی ایس آئی کے سربراہان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں علامہ خادم رزوی کی بائیو گرافی کے لیے یہاں نیچے اور اجاز الحق کے انٹرویو کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن ووکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر